السلام علیکم سٹوینٹس اس کا دوسرا لیکچر کمپیٹیشن فورسز آف کمپیٹیشن کمپیٹیشن کے لیے دو طرح کی فورسز ہوتی ہیں ایک دیفینسیف بیہیویر اور ایک اگریسیف بیہیویر دیفینسیف بیہیویر میں جب کسی جانور کو ایک جگہ پر اپنے سروائیول کے تمام ریسورسز مل رہے ہوں تو ان پر اپنا کنٹرول کرنا چاہتا ہے یا ہول کرنا چاہتا ہے اس لئے بہت سے جانور تیریٹوریل ہوتے ہیں یعنی اپنی تیریٹوری کو دیفینڈ کرتے ہیں تاکہ ان سے ریسورسز حاصل کر سکیں سو وین اینیمل has found a space that contains all the resources it needs to survive it wants to hold on it that is why many animals are territorial they defend their territory which contains those resources second one is aggressive behavior یعنی جانوروں کو جب اپنی کسی ریسورس پر compromise کرنا پڑے تو ان کرویا جو ہے وہ behavior aggressive ہو جاتا ہے یعنی بہت شدید قسم کا ہو جاتا ہے جب بھی کوئی ریسورس کم ہونا شروع ہو تب جانوروں کے اندر اس ریسورس کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے for example males may compete over an existing territory available females nesting sites or breeding rights in a social hierarchy defensive behaviors often lead to aggression if problems can't be sorted out through threatening displays or intimidation defensive behavior یعنی کہ usually اگر جانور جو ہیں ایک دوسرے کو صرف درانے سے اگر ان کا کام چل جاتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جانوروں کے درمیان یہ جو competition ہوتا ہے یا مقابلہ ہوتا ہے یہ لڑائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے next one is the types of competition types of competition may be caused by mechanism or by species اگر ہم by mechanism دیکھیں تو mechanism کے حساب سے competition دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے interference competition اور ایک ہوتا ہے exploitative competition interference competition کے دوران animals limited یا scarce resources کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں and this occurs directly between the individuals via aggressive behavior for example جو large aphids ہوتی ہیں aphids ہوتی ہیں these are the small sap sucking insects وہ اپنی جو feeding site ہوتی ہے اس کے لیے defend کرتی ہیں اور ان کی feeding site ہوتی ہے ان کو kick کر دیتی ہیں یا push کر دیتی ہیں اور خود اس جگہ پر قبضہ کر لیتی ہیں اسی طرح سے اگر ایک چھوٹا hole ہے گڑا ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے تو elephant وہاں پر دوسرے جانوروں کو آنے سے روکے گا اور خود کوشش کرے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس resource پر قبضہ کر کے رکھے حالانکہ یہی چیز اگر ایک بڑے long ریور بینک کے اوپر ہو تو وہاں پر اس کے لئے یہ ڈیفینڈ کرنا وہ تھوڑا ٹاف ہو جاتا ہے ایک اور اگر دیکھیں انٹ کی تو ایک انٹ کی ٹائپ ہے وہ مثال کوکرل آئے انڈ اینادر ٹائپ ایس ریڈ ہارویسٹر انٹ دونوں جو ہیں اگر ایک ہی جگہ پر رہ رہی ہیں تو دونوں کی جو پہلے والے آئینڈ ہیں یہ دوسرے والی آئینڈ کی جو ability ہے اس کے اندر انٹرفیر کرتی ہیں بائی پلگگ انٹرنس دو دیر کولونی سو دا سمال روکس اسی طرح سے جو میل میل کامپیٹیشن ہے ان ریڈ دی دی ریورت is اگزامپل آف اینlijk انٹرون سو اگر کومپیٹیشن کی ٹائپس کو سپیشیز کے حوالے سے دیکھا جا سکے تو یہ انٹرا سپیسیفک بھی ہو سکتا ہے اور انٹر سپیسیفک بھی ہو سکتا ہے انٹرا سپیسیفک کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک ہی سپیشی کے میمبرز ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے ریسورسز کے لیے ایک دوسرے سے کومپیٹ کرتے ہیں and the organisms that obtain less resources will usually perform less well than if it lives alone یعنی organisms اگر اپنے جیسے اور دوسرے organisms کے ساتھ مل کر رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہاں پر survive کرنا تھوڑا tough ہو جاتا ہے کومپیٹیشن بڑھ جاتا ہے اور اگر وہ resources کو اچھے طرح حاصل نہیں کر سکتے تو وہ perform بھی اچھا نہیں کر سکتے as compared to اگر وہ اکیلے رہ رہے ہیں the second type of inter-specific competition جس میں دو different species کے individual اگر ایک area میں رہ رہے ہیں اور کسی limiting resource کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ competition کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں inter-specific competition and this type of competition has the potential to alter populations, communities and the evolution of the interacting species an example among the animals could be the case of cheetahs and lions اگر cheetah اور lion ایک ہی شکار کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ compete کر رہے ہوں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہی جیتنے کے chances ہوتے ہیں تو اس طرح سے اس ٹائم پر پھر دونوں میں سے کسی ایک کو compromise کرنا پڑے گا یعنی ایک کو کم خوراک ملے گی اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اوپر dominant کر جائے گا اور جسچے دیٹھوں گیا ان دوسرا relevanteso چاہے پیش اوپر verm Arsenal شاید ایسے